اچھا اویس میں ہی نا لازٹ ٹین ڈیز بڑے ڈیفیگل تھے کچھ گروپ سے ہمارے نا کاسم بھائی کے ہیں تو اس میں بڑی شدید قسم کی نا مخالفت ہو رہی ہے آپ کے بارے میں تو ہم بڑے پرشان ہو گئے ایون کاسم بھائی کو پھر گروپ میں خود آنا پڑا انہیں خود محضیت کیے تو میں بڑا پرشان ہوا تو میرے خیال میں ایک عذاب اللہ معاف کرے لوگوں میں آنا ہے ایک عذاب ان کے مانوں والوں میں حضمائش کے طور پر بھی آنا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایسے ایسے کومنٹس تھے یقین کریں میں پہلے سنتا رہا پھر جب میں نے رپلائی کیا کہ تم میں سے کوئی ملایا ہوئی اس کو تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے ابھی کیونکہ دیفنیٹلی چلیں وہ نہ مجھے بتائیں مجھے پتا ہے ان باتوں کا لیکن کنفیوجن یہ ہو رہی ہے کہ کاسم بھائی نے بھی اس چیز کو برا نہیں کرو بھائی نے کہا بس عذاب کی بات نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کو اس چیز میں غصہ آ سکتا ہے کہ آپ ایک ڈیٹ کلیم کر رہے ہو اللہ کی رحمت تو اس کے بعد خیر اینیوے تو اس میں آپ نے کلی ریفریشن دے دی تو میرا یہ مانا ہے کہ ایک عذاب تو خیر اللہ معافی لوگوں میں آئے ایک ماننے والوں میں حضمائش آئے گی کہ آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جائیں یا کوئی ایسا چیز ہے دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جہاں پہ بھی میاں بی 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 ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بچے نہیں لڑتے بہن بھائی نہیں لڑتے وہ لڑائی کیسی ہوتی ہے ایسی بیعث مبایسہ ہو گیا پھر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں میں شکل نہیں دیکھنا میری اس کے بعد اچھا چپس کھاؤ گئے بچنے کا کوئی وزیفہ بنایا یہ کوئی نہیں یہ ایسی ہلپرز آپس میں یہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ کل تو سیم نراز ہو گیا تھا پھر اس کو ہم نے آئیس کریم کھلائی آئیس کریم تو نہیں کھا رہا تھا میں باہر لے گیا تھا اس کو تو ویسی مان گیا تھا تو یہ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ یہ میٹر اتنا کوئی امپورٹنٹ ہے میں نے یہ اصل میں یہ جو ویٹس ایپ گروپس اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر ویسی اتنا وہ گوسپ اور یہ چیزیں کوئی بھی گروپ آپ نے فیملی کا بنا کے دیکھ لیں ایسی ہوگا ٹھیک ہے کوئی مولے کا بنا لیں دوستوں کا بنا لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے میں ہر ایک کو پرسنلی جواب دیتا تھا ویٹس ایپ کے اوپر ہر گروپ میں میں خود اڈمین تھا اور جو بھی میسیج کرتا تھا میں اس کو خود جواب دیتا تھا لیکن پھر میں نے ریلیز کیا کہ یہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے تو میں نے اس کو بہت اوائیڈ کرنا شروع کر دیا اور اب میں صرف فوکس کرتا ہوں کہ بس جو کام ہے اس کے اوپر رہا ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اکسیسیبل نہیں ہوں دیکھیں یہاں بیٹھے رہے ہیں جتنی سوال کریں ملیں فیزیکلی سوال جو آپ کریں تاکہ اب وہ پروڈکٹیو ہو گیا ہے نا یہاں پہ ٹھیک ایسا مجھ گیا تو یہ پھر باقی بھی کیونکہ بار بار ہو رہا ہے کوسٹن کاسم بھئی کا بھی ہم نے وہ کلپ ڈالا ہوا تھا بلکہ اپنے چینل پر ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بیٹھ جنوری کے والے سے یا جنوری میں عذاب کے والے سے مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا تو میں کلیر کر دوں یہ بالکل کاسم بھئی کو نہیں آیا اور نہ ہی یہ ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ جنوری میں عذاب آئے گا یہ صرف میرے ڈریمز ہیں اور میرا پرسپیکٹیو ہے اور یہ ہے کہ اس کے فیور میں بہت سارے ہمارے جو ملنے اٹھنے والے ساتھی ہیں آپ میں سے بھی کچھ ہیں ان کو بھی یہ خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ جنوری میں بہت کلیر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جنوری میں بہت بڑا عذاب آئے گا